بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہماری کچن میں جو ہم ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے پروٹین سے بھرپور نمکین گوشت نمکین گوشت بنانے کے لیے ہم نے بیف لیا ہے ایک کلو اور بیف کے پارچہ لے کے ہم نے اس کے پتلے پیسز کٹوا لیے تھے لسن ادرک کی پیسٹ ہم ڈالیں گے اس میں دو ٹیبل سپون کالی میچ کا پورٹر ہے ونٹی سپون نمک ہم ڈالیں گے اس میں ونٹی سپون پیننگر لیں گے ہم سرکا چار ٹیبل سپون اور اس میں ہم ایک کپ دہی ڈالیں گے بس یہ تھوڑے سے ہی جو مسالے ہیں وہ ہم نے اس میں ڈالے ہیں یہ پرانے وقتوں میں ہماری جو نانی دادی تھی وہ اس طرح سے ہنٹر بیف کی طرح نمکین گوشت بناتی تھی تو امید ہے آپ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور یہ جو بچے جن کے لیے جاتے ہیں یہ ان کے لیے بھی زبردست پولٹین سے بھرپور جو ہے گوشت تیار ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کو ہم اچھی طرح مکس کر کے مسالہ لگا کے اور اس کو ہم اوور نائٹ کے لیے بیرنیٹ کر دیں گے رات بھر جو ہے یہ مسالوں میں گوشت کو مسالہ لگا کے ہم نے رکھ دیا تھا اور صبح ہم نے اس کو چولے پہ رکھ دیا ہے جب اس کو اچھی طرح عبال آئے گا تو آپ نے اگر ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تو اس کو آنچ ہلکی کر کے ڈیٹھ سے دو گھنٹے میں یہ کک ہو جائے گا اس ہی پانی میں اور اگر آپ نے اس کو ککرہانڈی میں کرنا ہے تو آپ ککرہانڈی میں رکھ کر اس کو پندرہ منٹ ویسل بجائیں گے تو گوشت کل جائے گا اچھی طرح دو سے دھائی گھنٹے کے بعد یہ ہمارا گوشت جو ہے اس ہی پانی میں کل گیا ہے اگر آپ ککرہانڈی میں کرنا جاتے ہیں تو اس میں پندرہ منٹ میں بہت اچھا جو ہے نا یہ گوشت کل جائے گا کیونکہ اس میں سرکر ڈالا ہوا ہے تو یہ آسانی سے گل جاتا ہے اور دھائی بھی ہے جب یہ گل جائے گا تو بس ہم اس کو جہاں یہ گریل پین میں گھی لگا کر اس کو ہم فرائی کر لیں گے یہ بہت ہی کوئی ریسپی ہے اور جہاں بہت ہی پروٹین سے بھرپور ہے اور جو بچے جم کرتے ہیں یہ ان کے لئے بہت بہترین ریسپی ہے تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ایک کومنٹ ضرور کریں بس ہلکی آنچ پر ہم اس کو گوشت ہو گلاو ہے تو ہم اس کو ہلکی آنچ پر ہلکا سا فرائی کر لیں گے بیف میں جو ہے وہ پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو جم بچے کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہترین ریسپی ہے اور بھی ریسپیز ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ آج ہم نے فرسٹ ریسپی بنائی ہے جم کے بچوں کے لئے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی زبدست ہے یہ سینڈوچیز بھی اس کے ساتھ اگر آپ بنائیں تو وہ بھی بہت اچھے بنتے ہیں اور اگر آپ اس کے اوپر چیز ڈال کے اس کو سرف کریں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی بس اسی طرح جتنا مطلب یہ ہے کہ ہم نگوش کو گلا کے رکھ لیں اور پھر جب ہمیں جتنا ضرورت ہے ہم اس کو فرائی کریں اور ہم اس کو آپ کھائیں تو بہت انچوئے کریں گے کیونکہ اس میں زیادہ مسالے نہیں ہیں اور یہ بس اپنے ہی پانی میں گل جاتا ہے تو یہ بہت ہی بہترین ہے اور اس میں یہ پوروٹین بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بس ہمارے جو پیسیز ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں اس کے پر ہم جو ہے وہ چیز سلائس کا لگا کر سرف کریں گے آخر تک ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی